سوال یہ ہے کوئی ایسا ہے جسے عید کی نماز نہیں مل سکی کسی وجہ سے یا ایسی طریقے سے کوئی ایسا آدمی ہے جو بیمار ہے وہ گھر پہ ہے وہ عید گاہ تک نہیں آسکتا ہے پھر وہ عید کی نماز کیسے پڑھے گا یا اس کی جگہ پہ کچھ اور پڑھے گا بھائی دیکھئے جو معذور ہے بیمار ہے تو اس کے ناپاس تو ایک عدر ہے اس سلسلے میں اہل علم کی ایک رات یہ ہے جسے مام بخاری مہن شرح کیا کہ یہ ہماری عید اہل الاسلام ہے وہ ہر ایک کے لئے عید کو نماز پڑھنے کو مشروع قرار دیتے ہیں لیکن جہاں تک کم علم کی ناقص راہ ہے کہ عید ایک ایسا عمل ہے جو اجتماعی جماعت سے پڑھنے کا ہے جیسے جمعہ ایک ایسا عمل ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ہے اگر کسی کا جمعہ چھوٹ گیا تو اب الگ سے تنہا وہ جمعہ نہیں پڑھے گا اس لئے ہم نے جو اس سلسلے میں سمجھا ہے کہ بہتر یہ ہے اگر کسی کی عید چھوٹ جا رہی ہے کسی کی عید چھوٹ جا رہی ہے تو وہ اہل علم کی جو دو رائے ہیں ان میں سے کسی کے اوپر عمل کر لے ایک تو یہ ہے کہ وہ دو رکعت نماز پڑھ لیں دوسری یہ ہے کہ وہ اسی طریقے سے دو رکعت نماز پڑھے جس طریقے سے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے یعنی عید کی نماز پڑھے گویا کہ وہ سات تکبیر ہیں پہلے میں اور پانچ تکبیر ہیں بعد میں کہے لیکن اپنے طور پر مجھے اس پر اتمنان کم ہے مجھے اتمنان کم ہے لیکن ان اہل علم کی رائے کموں میں احترام ہے ہے کہ نہیں میں چھوڑا طالب کیوں اس لیے کہ ہم نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ عید جو ہے وہ جمعہ کی طریقے سے ایک اجتماعی نماز ہے اب اگر کسی کا جمعہ چھوٹ گیا تو یہ نہیں ہے کہ وہ الگ سے دو آدمی کو کھڑا کرے ایک خطبہ دے اور دو آدمی نماز پڑھے تین آدمی پڑھ نہیں وہ ختم ہوا تو اس کا بدل اللہ تعالی نے رکھا ہے تو اسی طریقے سے اگر عید ہے تو حضرت عناصر مالی یا دوسرے لوگوں کا جو آتا ہے کہ وہ لوگ کیا ہے دو رکعت نماز محمد بخاری خود نکل کیا ہے کہ دو رکعت نماز وہ پڑھا کرتے تھے تو اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی اس عدر کی بنیاد پر عید چھوٹ گئی ہے وہ کوشش کیا لیکن نہیں پہنچ سکا لیکن فیعلا شرعی عدر ہے یہ نہیں کہ بناو کی عدر ہے شرعی عدر ہے نہیں پہنچ سکا تو وہ کیا کرے اپنی دو رکعت نماز چاہیے عید گاہ میں یا گھر کے اوپر وہ پڑھ لے انشاء اللہ تعالی اسے عجر سے محروم نہیں کہے وہ جو نماز دو رکعت پڑھے گا وہ عید ہی کی طرح پڑھے گا یا ایسے ہی دو رکعت ہم نے کہا اہریلیمی کی دو رائے ہیں لیکن مجھے جو زیادہ پسند ہے وہ جہی ہے کہ اپنے طور پر اپنے طور پر دو رکعت پڑھے گا عید کی طریقے سے نہیں اجتماعی نماز چاہیے کسی میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کوئی عید کی نماز کے لیے آیا ہے ایک رکعت ملی اور ایک رکعت چھوٹ گئی تو ایسی صورت میں جو نماز کی ایک رکعت پا گیا وہ کیا کرے گا وہ گویا کہ وہ نماز کو پا گیا ہے نا تو اب چونکہ اسے دوسری رکعت ملی ہے وہ کس کا حکم لے لے گی پہلی رکعت کا اور پھر دوسری رکعت وہ دو رکعت پڑھے گا اس طریقے سے امام نے پڑھی ہے جی عزاکاللہ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے